اسلام علیکم دوستو آج اس موضوع کے ساتھ میں آپ کا مہزمان عثمان خان ٹی وی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی حقیقت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا جی بلکل ہم کھانے پینے کی باتیں کریں گے آج ہم نیوٹریشن کی باتیں کریں گے ہم ڈائیٹ کی باتیں کریں گے ہم ڈائیٹ سے مطالق ایک کورس کی بات کریں گے ڈاکٹر آف ڈائیٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کورس کیسا ہے اس کا سکوپ کیا ہے کون لوگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر سارا بتاؤں گا ڈیٹیل میں تو اس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز ڈی 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 ڈیس اس کا کیریئر کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے پاکستان میں اور کون کونسی انیورسٹیز یہ کورس آفر کر رہی ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل عثمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل پہ آئیں اس کو سبسکرائب کریں ریڈ کلر کا ساتھ بیل کا اس طرح کا آئیکن شو ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا اس سے آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں مراج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز اچھا تو ہم بات کر رہے تھے ڈی 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 ڈیس کی یہ ہے پانچ سال کی ڈگری ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز یا ایک اور پانچ سال کی ڈگری ہے ڈاکٹر آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ یا ایک اور چار سال کی ڈگری ہے بی ایس ان نیوٹریشنل سائنڈ ڈائٹ یہ تینوں ایک ہی کورس کے نام ہیں فرق کیا ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ چار سال کا بی ایس پروگرام چار سال کا ہے یہ دونوں پانچ سال کے ہیں جسٹ ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل جو ہے اور جو ڈاکٹر آف نیوٹریشنل سائنڈ ڈائٹ ہے ڈی 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 یہ دونوں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا پریفیکس لگا سکتے ہیں جبکہ بی ایس نیوٹریشنلسٹ ڈاکٹر کا نام نہیں لگا سکتا لیکن نیچر آف جوگ آگے ان کا سکوپ اور آگے کیریر دونوں سیم ہیں these all are نیوٹریشنلسٹ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ سال کا پرگرام ہے یہ بھی پانچ سال کا ہے یہ چار سال کا ہے انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو فوڈ is a basic essential of life کھانے پینے کے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ میں سے زندہ رہ سکتا ہے یا میں اپنے بھی بات کروں تو فوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے the food doesn't mean that everything has to be eaten جو کچھ ہم کھا رہے ہیں بس وہ فوڈ ہے ایسا نہیں ہے بیلنس ڈائیٹ لائف کی اندر جو بیلنس ڈائیٹ ہے جو آپ کو فیزیکلی پٹ رکھتی ہے that matters a lot ٹھیک ہے ڈیفیشنسی کسی بھی قسم کی فوڈ پارٹیکلز کی elements کی جو ہے وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا ہمیں وہ صحت مند نہیں رکھ سکتی بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے essential information اس کورس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ student جو نیوٹیشن کی جو کورسز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ فوڈ اندسٹری کے اندر فوڈ سائنٹیسٹ ریکروٹ ہوتے ہیں فوڈ سائنٹیسٹ ہوتے ہیں فوڈ سروسز منیجرز نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائیٹیشنز ٹھیک ہے وہ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو سیٹیفائیڈ ہوتے ہیں ان کے اپنے لائسنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بہترین آپ کے لئے کورس ہے اس کے کیریئر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے آپ اس کو پیلگراف کو پڑھی جائے گا میں اب سارا پورا ایک ایک لائنٹ تو نہیں پڑھ سکتا چونکہ ویڈیو بہت لینٹھی ہو جائے گی تو آپ نے اس پوسٹ کا میں لنک ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا آپ نے اس پوسٹ کو پڑھنا ہے کیرفلی اس کو ریڈ کرنا ہے ابھی یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک آرڈنگ تو دے یو ایس بیورو آف لیبر سٹیٹک نیوٹریشنیسٹ انڈائیٹیشن ان ٹو تاؤزن فٹین ہیڈ ایڈ میڈین یئرلی سیلری آف سیفٹی سیون تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ این یو ایس ڈالرز یہ تقریبا کچھ تانوے لیک روپیز بنتے ہیں ان پاکستانی کرنسی ٹھیک ہے یہ میڈین سیلری ہے نیوٹریشنیسٹ کی آل اراؤنڈ دا ورڈ ناٹ اونلی این یو ایس ٹھیک ہے تو ابھی انہوں نے جو انہوں نے دی ہے موسٹ آف ڈیز پروفیشنلز انڈ بٹوین تھرٹی پائب تھاؤزنڈ این یو ایس ڈالرز اینڈ ایٹی تھاؤزن نائن فٹی یو ایس ڈالرز ٹھیک ہے یہ ایک بہت خوش آئند خبر ہے کہ یہ آل اراؤنڈ دا ورڈ یہ ایک سروے کیا گیا کہ نیوٹریشنیسٹ کی جو جو ایمپلائیڈ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو ایمپلائیڈ نیوٹریشنیسٹ ہیں ان کی ایمپلائیمنٹ کی جو شرعہ ہے وہ سولہ فصد انکریز ہوئی ہے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار ستران تک ٹھیک ہے which is much better ٹھیک ہے much faster کیوں کس وجہ سے ڈیو ٹوہی فوڈ ڈیمانڈ ابھی ہم بات کرتے ہیں فوڈ سائنٹیسٹ کی فوڈ سائنٹیسٹ کون ہوتی ہیں جو کہ ایمپرووڈ اینڈ کریئیڈ فوڈ پردکٹس فار یونیورسٹیز the گورنمنٹ اینڈ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز use of science like they are using of science like انجنیرنگ میکرو بیالوجی کیمیسٹری فزیکس فوڈ سائنٹیسٹ ڈسکوور انڈ انہانس میٹر آف میتھر آف دسٹریبیوٹنگ پرسیسنگ پیکیجنگ پیکیجنگ پریزرونگ فوڈ ٹھیک ہے تو یہ وہ بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ایک فوڈ سائنٹیسٹ کی ریسپنسیبیلیٹیز ہوتی ہیں اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے فوڈ سائنٹیسٹ کی نیوٹریشنیسٹ کی جو پرسنٹیج ہے ایمپوریمنٹ کی وہ تھرٹی فائی پرسنٹ ہے ایک آڈنگ تو دے کلکلیشن آف منیشتری آف ہیلتھ ویچ اینکریز فرام ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ان ٹو تین یعنی دو دس میں جو ایمپوریمنٹ ریشو تھی نیوٹریشن فیل میں نیوٹریشن کے فیل میں وہ تھی ٹو پرسنٹ جو کہ آپ ٹو سیونٹ ٹی میں منیشتری آف ہیلتھ کی کلکلیشن کے مطابق ٹھرٹی فائی پرسنٹ تک جا پہنچی ہے اس کی کیرئیر پرگریشن جس بیسٹ فیل ایریا آپ اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ جس بی ایس بنا سکتے ہیں پرائیویٹ اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں پاکستان میں نیوٹریشن ایڈوکیشن کنسلٹینٹ ڈائیٹیشن پبلک ہیلتھ نیوٹریشن کلینک کلینکل ڈائیٹیشن ٹھیک ہے فوڈ سرویس ایڈمنیس ٹریشن تو یہ وہ بہت ایسے ایسے فیل ہیں جو آج پاکستان میں بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے پبلک سیکٹر میں اگر آپ نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے گورنمنٹ جاب میں کس سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں پبلک ہیل ڈیپارٹمنٹ سکول ہیلت نیوٹریشن پروگرام ریسرچ انڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشن آرگنیزیشن یہ وہ انٹرنیشن آرگنیزیشن ہے جس میں آپ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جا سکتے ہیں انجیوز کو جوائن کر سکتے ہیں کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام موٹیویشن سپیکر اس کے لابہ پرائیویٹ سیٹ اپ ملٹی نیشنل کمپنیز انڈیپنڈنٹ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں فوڈ انڈسٹری فارمسیتیکل انڈسٹری ہسپیٹل انڈسٹری کنسل ٹین پرائیویٹ کمپنیز آج کل بہت پیسہ کماری ہیں کنسل ٹین پرائیویٹ کمپنیز میں ائرلائنز ریلویز سرویس کیٹرنگ سرویس ہیل ہیلتھ کیئر سینٹر بنی ہوئی پاکستان میں آپ فارن کنٹریز میں میڈل ایس یورپ میں جا سکتے ہیں پاکستان میں اس کی ٹائپ آف جاب کیا ہیں نیوٹریشن سائنس نیوٹریشن سپیشل آئیز سپورٹ پبلک ہیل نیوٹریشن اس کے علاوہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ فوڈ انڈس ٹی کو سرک کر سکتے ہیں اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ آپ اپنا بیل کر سکتے ہیں سینٹیفک آفیسر سوری یہاں ریسر ٹیکنیشن نہیں ہے آر ریسر ٹیکنالوجیسٹ 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 سیونٹین گریڈ آفیسر پروفیسر لیکچر آرز میڈیکل کالوجیس تو یہ وہ کچھ امپورٹن امپورٹن چیزیں ہیں جو میں نے آپ بتائی ہیں ابھی یہاں پر پنجاب فوڈ آرز آرز تو میرے خیال میں ہر کسی نے سنا ہوگا پاکستان میں جو ابھی بار ہوتل سے کھانا کھاتا ہے اس نے پنجاب آرز 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 کسی اطارف کی متعاد نہیں ہے پنجاب فوڈ آرز 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 نگو کچھ ایسے پنجاب کا منسٹری آف ہیلتھ یہ تو تھا اس کا کاریر سکوپ کہ آپ کیا آگے کر سکتے ہیں اب جو اگر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے اپورٹن چیز یہ دیکھیں ٹویلو وی آف ایڈوکیشن آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہونی چاہیے دسیس ویری ایمپورٹن پوائنٹ ہیر ایس پراغراف اور ایف ایسی کون سی ایف ایسی پری میڈیکل اور ای لیول ٹھیک ہے نا ای لیول ویڈ بیالگی سبجیکٹ یہ آپ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر اس پراغراف میں کہ آپ نے ایف ایسی کی ہونی چاہیے ایف ایسی کے بعد سام انسٹیٹوٹ ہیر اوپن میریٹ سسٹم وائل سام ٹیک ڈیئر اون انٹری ٹیسٹ ٹھیک ہے انٹری ٹیسٹ بھی کچھ یونیورسٹی لیتی ہیں اب ڈاکٹر آف ڈائٹ آن نیوٹریشنل سائنسز میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا کسی بھی یونیورسٹی میں تو آگے آپ نے کون کون سے کورس پڑھنے ہیں جس ڈا کورس کنٹینٹ آف دا آف دس کورس یہ میں نے یہاں پر کچھ اکٹے کی ہیں آپ اس کو پڑھئے گا لازمی یہ وہ کورس ہیں جو ڈاکٹر آف ڈائٹ آن نیوٹریشنل سائنسز میں پڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان چیزوں پر زور دینا وہ ضروری تھا اب کون کون سی یونیورسٹی پاکستان میں یہ کورس کروا رہی ہیں بیسٹ یونیورسٹی کون سی ہیں پاکستان میں سب سے بہترین یونیورسٹی یونیورسٹی آف ریٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور اب دیکھیں کچھ یونیورسٹی جو پانچ سال کا کورس کر رہی ہے میں نے ان کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے فائیو ویر یہ یونیورسٹی آف سرگودہ ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر جیسی یونیورسٹی فیصل آباد ڈو کراچی جناسین یونیورسٹی جام شورو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد باؤدین ذکریہ ملتان رویل گروپ آف کالجز گجرنوالا اور یہ اس طرح سے پنجاب میں سندھ میں اور یہ کے پکے میں پشاور کی یونیورسٹیز ہیں اور اس میں یہ وہ کچھ بہترین بر پر اطلاع جائیں ٹھیک ہے اس دس واد آل آب آوڈ ڈائیٹ ان نیوٹریشن ان پاکستان تو اگر آپ سوچ کیا رہے ہیں ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں آپ اتنے موٹے ہیں اور اگر دیکھیں اس کو دیکھیں اس ایموجی کی ہم بات کرتے ہیں یہ کتنا فیٹی ہو چکا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر آف ڈائیٹ ان نیوٹریشنل سائنس کروں گا آپ تو میں اپنی ڈائیٹ مینٹین کروں گا اور ساتھ دوسروں کے بھی ڈائیٹ کو مینٹین کروں گا تو چلیں اب سوچنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا ہے عثمان خان ٹی وی پہ آگے اپنی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے اور یہاں پر ابھی یہ ہم نے عثمان خان ٹی وی کو اوپن کیا ہوا ہے آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر ہم آپ کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیوز آپ لکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے فرینڈز کو فیملی کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اپنے جتنے بھی دوست ہیں سب کو ہمارے چینل کے بارے میں بتائیے گا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ